ہیلو گائیز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل گوڈ مارننگ تو آج کا بلوگ میں لے کر آئی ہوں کہ ہم مطلب سردی اومیج بچوں کے مالش کس طریقے سے کریں گے چھوٹے بچوں کے مالش تو کافی لوگ کنٹیونک کرتے رہتے ہیں تو ان کی حیبیٹ ہو جاتی ہے بڑا بچی جو ہوتے ہیں جیسے آپ کے مطلب 5 سے لے کے 10 یار تک کے بچے تو میرا بیٹا 6 یار کا ہے اور اس کی کافی جائے تھے بہت خراب چل رہی آج کل تو میں نے سوچے کہ چلو مالش کی جائے تو گائیز میں نے ہاں پہ تیل لیا ہے سرسو کا آپ سرسو کا مطلب ایک اچھی کالٹی کا تیل لے سکتے ہیں میں نے یہ تیل گاؤں سے موگایا تھا پاپا سے تو یہ گاؤں کا اچھا تیل ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا ادلسن اور اجوائن ڈال کا میں نے اس کو اچھے سے پکا لیا تھا پانچ منٹ تک پکانے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے ہلکا گنگناہ کر کے ہم نے سٹارٹنگ کری پہلے پیڑوں کی مالش سے پیڑوں کی مالش گائیز جیدہ کس کے ہاتھوں سے بھی نہیں کرنی ہے بہت اچھے سے کرنی ہے تاکہ تیل جو ہے وہ اچھے سے بلکل باری بارڈی سوک لیں کیونکہ اس کا اثر ہونا چاہی ہے کوشش کریں کہ بلکل بچوں کا ہوا نہ لگے اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں جو بھی چیز ہے اچھے سے بند بلو کور کر کے اب پھر اس چیز کی مالش کرنی ہے کبھی بھی گائیز اگر گرمیوں میں بھی آپ ایسی کو مالش کرتے ہیں کہ بچوں کے بوڈیز میں درد رہتا ہے پیڑوں میں درد رہتا ہے تو مالش کرنا چاہو تو گرمیوں میں تب بھی گائیز کوشش کرو کہ پنکھا ونکھا سب بند ہو کیونکہ گرمیوں میں کہا جاتا کہ جتنی پسینیں آئیں گے اتنا اچھا ہے تیل مالش کرنے کے لیے تو میں نے یہاں پہ کھڑکی دروازے سب کچھ میں نے بند کر لی مالش کر رہی ہوں اور بڑے بچوں کے مالش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بیٹھتے یہ ہے نہیں ہسی مزا کہ ان کا چلتا رہتا ہے چھوٹے بچوں چلو یہ روتے رہیں گے پر کوئی نہیں مالش کر دیتے ہیں بوڈیوں کو اکڑنا کڑک کر لیتے ہیں بوڈیوں کو تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے گائیز میں نے پیرو کی بڑے SETTing کری مالش آس بہت ٹائم م keywords مجھے اچھا بھی لگاتا ہے میں نے لاشترم مالش کے پر کی تھی سنی کی جو مجھے اچھے سے یاد بھی نہیں ہے آس منہ کافی ٹائم کے بعد مالش کری کیوں چلو میں کرتی ہوں اور واقعی میں یہ برس سچ ہے کہمنہ شام تک سنی جاتے کی بودی اور اس نے ہم اگر بیٹر فیل ہو رہا تھا میں اب میں سوچا کہ کیوں relentğim منہ میں برو جی اس کی مالش کیا کروں گی تو اس طریقے سے گائیز میں مالش کر سکتے وہ کوئی دکت نہیں ہے بچوں گھر میں مالش آپ اچھے سے یہ کئی لوگ ہوتے لال تیل لیتے ہیں کئی لوگ ہمالیے کا تیل لیتے ہیں ایسا کچھ ہے لیکن سب سے بیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا سرسو کا تیل آپ سرسو گھر میں تیل میں یہ سب چیز لسن وغیرہ پکا کے اس طریقے سے آپ تیل ریڈی کر سکتے ہو اس کا اور ایک بار اچھے سے ریڈی کر کے بوٹل میں بھر لو اپنا جس ٹیم تمہیں مالش کرنی ہے اپنا کٹوریم ڈال کے گنگنا کیا اور مالش کر لی تو اس سے کیا ہے آپ کا تیل ایک ہی بار اچھے سے پک جائے گا تو گائیس اس تیل کو سب سے بڑی بات ہے کہ اس تیل کو سر پہ نہیں لگانا ہے سر میں اس کو نہیں لگانا ہے سر میں آپ دوسرا تیل ہلکہ سے گنگنا کر کے آپ لگا سکتے ہو ہلکا ہلکا لیکن آپ کو یہ تیل جو ہے یہ سر پہ نہیں لگانا تو گائیس اس طریقے سے مالش کی آپ دیکھ سکتے ہو پوری لپیڑوں کو نیچے رکھ کر اس طریقے سے میں مالش کر رہی ہوں سنی کی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طریقے سے مالش کر رہی ہے تو پلیس میرے بلوگ میں ایسے بنے رہی ہے پلیس پورا بلوگ دیکھئے گا کہ میں نے مالش کس طریقے سے کر رہی ہے اپنے بچے کی آج ہے رات بھر سوئی نہیں چندہ دیکھے چھپکے کہیں اور تارے جانتے ہیں سبھی کہ کس نے دل لے لیا کس کو دل دے دیا ہے دل کا لگانا کوئی جانتا نہیں گوری تیری آنکھیں کہیں رات بھر سوئی نہیں چندہ دیکھے چھپکے کہیں اور تارے جانتے ہیں سبھی چندہ دیکھے چھپکے کہیں اور تارے جانتے ہیں سبھی کہ کس نے دل لے لیا کس کو دل دے دیا ہے دل کا لگانا کوئی جانتا نہیں گوری تیری آنکھیں کہیں رات بھر سوئی نہیں چندہ دیکھے چھپکے کہیں اور تارے جانتے ہیں سبھی گوری تیری آنکھیں کہیں رات بھر سوئی نہیں چندہ دیکھے چھپکے کہیں اور تارے جانتے ہیں سبھی کہ کس نے دل لے لیا کس کو دل دے دیا ہے دل کا لگانا کوئی جانتا نہیں گوری تیری آنکھیں کہیں رات بھر سوئی نہیں چندہ دیکھے چھپکے کہیں اور تارے جانتے ہیں سبھی گوری تیری آنکھیں کہیں گوری تیری آنکھیں کہیں رات بھر سوئی نہیں چندہ دیکھے چھپکے کہیں اور تارے جانتے ہیں سبھی کہ کس نے دل لے لیا کس کو دل دے دیا ہے دل کا لگانا کوئی جانتا نہیں گوری تیری آنکھیں کہیں گوری تیری آنکھیں کہیں رات بھر سوئی نہیں چندہ دیکھے چھپکے کہیں اور تارے جانتے ہیں سبھی فرصہ